ایشیا کب دوزار تیس میں سوپر فور کا آگاز ہو گیا ایسے میں بدوار کو پاکستان اور بنگلہ دیش ٹیم کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں پاک نے شاندار جیت درج کی اس مقابلے میں پاکستان ٹیم کی طرف سے ایک خطرناک گیندوازی دیکھنے کو ملی جس کی بدولت بنگلہ دیش ٹیم پہلی پاری میں سستے پر نپٹ گئی اور اس کے بعد پاک ٹیم نے شاندار بنبازی کی بدولت اس لکشے کو آسانی سے حاصل کر لیا وہیں اس میچ کی پہلی پاری کے سمٹنے کے بعد پاکستان کے تیز گیندواز نسیم شاہ اتنا خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس خوشی کے بیچ میدان پر ہی فلائنگ کس دے ڈالا نسیم کو اس انداز میں دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا ویڈیو میں جانے آخر نسیم شاہ نے کسے دیا فلائنگ کس جسے لے کر سوشل میڈیا پر فینز ہو گئے ات سائن بانگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ آج سوپر فور کا بڑا مقابلہ کھیلا گیا فیصلہ ٹیم کے لیے کوئی خاص مدد کرتا ہوا نہیں دکھائے دیا جس کی وجہ یہ ہے کہ بانگلہ دیش ٹیم کے کھلاری پاکستانی کے انباز ہی کہ نہیں زیادہ دیر تک ٹک سکے اور بانگلہ دیش ٹیم میں تاش کے پتوں کی طرح وگٹ کھوئے بانگلہ دیش کو اس طرح سے کھیلتا ہوا دیکھ کر لگا ہی نہیں کہ بانگلہ دیش ٹیم سوپر فور مقابلے میں پوری طرح سے تیاری کے ساتھ اتری ہے اتنا ہی نہیں کیونکہ بانگلہ دیش ٹیم اس مقابلے میں پہلی پاری کے پورے پچاس اوور بھی نہیں کھیل پائی اور اس طرح پوری ٹیم 193 رن پر سمٹ گئی بانگلہ دیش کی طرف سے اوپننگ ساجداری سے لے کر رن تک کے کھلاڑیوں نے کافی نراشہ جنک پردرشن کی حالانکہ میڈل پر بلے بازی کرنے والے شاکیب الہسن اور مشفگر رہیم نے شاندار ارد شدک پاری کھیلتے ہوئے بانگلہ دیش ٹیم کو اتنی تو عزت بچالی کی ٹیم اس مقابلے میں ڈیر سو رن کا آگنا پار کرنے میں سبھل رہی جس کا کارن یہ ہے کہ بانگلہ دیش ٹیم نے اس مقابلے کی شروعاتی 47 رن پر ہی اپنے چار مہت وپونڈ وکیٹ گوا دیئے تھے ایزے میں رہیم اور شاکیب نے پانچوے وکیٹ کے لیے سورن کی اہم ساجداری کرتے ہوئے اس مقابلے میں بانگلہ دیش کی واپسی کرائی حالانکہ 147 رن کے سکور پر جب شاکیب آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد بانگلہ دیش ٹیم نے آخر کے 47 رنوں پر ہی اپنے پانچ وکیٹ کھو دیئے اور اس مقابلے میں پاک گینباز پوری طرح سے ہاوی نظر آئے پاکستان کی طرف سے اس مقابلے میں حریش راؤف نے سروت ایک چار وکیٹ جھٹکے ان کے علاوہ نظیم شاہ نے تین وکیٹ لے کر بانگلہ دیش کو بڑا جھٹکا دیا وہیں اس میچ میں جب بانگلہ دیش ٹیم کا آخری وکیٹ گرا تو اس وکیٹ کو لینے والے گینباز نظیم شاہ اتنے جوش میں آگئے کہ اس بیچ وہ تین وکیٹ لینے کی خوشی کے دوران بیچ میدان پر کسی کو فلائنگ کس دیتے ہوئے دکھائی دیئے سوشل میڈیا پر جب یہ تصویر سامنے آئی تو ایسی بات ہونے لگی کہ نظیم نے یہ فلائنگ کس اپنی مہیلا فین کو دی ہے حالانکہ ویڈیو میں دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے یہ فلائنگ کس اپنی ٹیم کے ساتھ ہی وکیٹ کیپر کھلاڑی محمد رزوان کو دی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے مقابلے میں بانگلہ دیش کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا اور پاکستان اس جیت کے ساتھ کیا اب فائنل میں جگہ بنانے پائیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار